نمسکار جہن میرے پیارے سبھی دوستوں میں دیرج بازکر آپ دیکھ رہے ہیں دیس تڑکن ٹی وی امبیٹکر کی مورتی کے چسمے کو یوک میں آری سے کٹا لوگوں نے یوک کے ساتھ کیا کیا آروپی نسے کی حالت میں تھا اجہن میں امبیٹکر کی پرطمہ میں توڑ پھوڑ کا معاملہ سامنے آیا لوگوں نے موقع سے ایک یوک کو پکڑ کر جم کر پیٹا پھر پولیس کے حوالے کر دیا اور جہن میں تین جولائی کو اس سمیہ بڑا بوال مچ گیا جب ٹاور چوک استیت بابا صحاب ڈاکٹر بی آرہ میٹکر کی پرطمہ کا چسمہ توڑ دیا گیا ایک یوک اس پرطمہ کو بھی چھتی پہنچانے کی کوسس کرنے لگا آس پاس کھڑے کچھ لوگوں نے یوک کو پکڑ کر پہلے تو جم کر دھولائی کر دی پھر مادھوں نگردھانہ پولیس کو بلوا کر یوک کو پولیس کے حوالے کر دیا ادھر سماج جنوں نے برود پر درسن کی آجا سماج پارٹی کے جلاد دیچ بھی موقع پر پہنچ گئے ڈاکٹر آر ایل پرماج نے بتایا کہ دیس میں ان دینوں پیچار دارہ کی لڑائی چل رہی ہے یہی کارڑ ہے کہ سمیدھان نرماتہ ڈاکٹر بی آرہ میٹکر کی پرطمہ کا چسمہ توڑنے کے ساتھ ان کی پرطمہ کو بھی چھتی پہنچانے کی کوسس کی گئی بابا صحاب کی پیچار دارہ کو کوئی آری سے کٹ نہیں سکتا ہم اس کٹنا کو بلکل سہے نہیں کریں گے بابا صحاب کی پرطمہ کو چھتی پہنچانے والے بیعتی کے خلاف جو بھی کڑی سے کڑی کاربائی ہو سکے وہیں پرساسن کو کرنا چاہیے وہیں برشت سماج سے بھی مانگی لال اب پرماج نے بتایا کہ پرطمہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے اسی سمجھ کچھ لوگوں نے ہمارا دھیان آکر سکھ کروایا کہ ایک یوبک پرطمہ کو چھتی گرست کر رہا ہے اسے ترنت پکڑا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا مادہ و نگر تھانا پرواری راکیس بھارتی کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں رام سولنکی کی روپورٹ پر آروپی لیلت کے خلاف پر درج کر اسے گرپتار کر لیا گیا بھیم راو میٹکر کی پرطمہ کو چھتی گرست کیے جانے پر بیبین سنگھڑھانوں نے بروت جتاتے ہوئے یہ مانگ کی ہے کہ اس پرطمہ کو سدھر وانے کی بجائے یہاں پر نئی پرطمہ لگائی جائے جے کہ مالوی جلہ آدھیج نے کہا جب تک اس خندت پرطمہ کے اسطان پر نئی پرطمہ نہیں لگاتی جاتی ہے تب تک ہم گھٹنا اس طرح سے ہٹنے والی نہیں ہے گروپار کو ہمارے انیک سنگھٹان اور جین میں اکترت ہوں گے اور کوٹھی پر پہنچ کر اس گھٹنا کو لے کر بھروت جتائیں گے اور ڈاکٹر میٹکر کی پرطمہ کو چھتی پہنچانے والے یوبک کو پکڑ لیا گیا لیکن وہاں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں وہاں پولس کو بھی غلط جانکاریاں دے رہا ہے آروپی نے اپنا تین بار میں اپنا نام غلط بتایا تو دوستو ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں ان کے اندر اتنی ارجہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے ان کے اندر یہ سوچنے کی چھمتہ آتی ہے کہ آئے دن جب بھی دیکھو ڈاکٹر امبیٹکر کی پرطمہ یا پھر باؤجن سماج میں جو بھی ہمارے مہا پوروس ہیں ان کی مورتیوں کو کھنڈت کرتے رہتے ہیں ایسے کون سے ایسی سکتی ہے جو ان کو اورچہ دیتی ہے بھائی ان کے اندر کہاں سے طاقت آتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو دوستو چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ کمنٹ کریں اسی کے ساتھ نمسکار جہن